ایک سات سالہ معصوم بچی کو ظالم مامی کی حرکتوں سے بچائے گیا تفصلا کے مطابق کچھ دن قبل ایک سات سالہ معصوم بچی جس کا نام تنویر بتایا گیا ہے اطلاع ملی تھی کہ اس معصوم کی ماں کا ایک سال پہلے انتخال ہو گیا تھا یہ لڑکی اپنے ماما مامی کے پاس رہ رہی تھی گھر پر کچھ کام نہیں کرنے کی وجہ سے اس لڑکی کی مامی نے بہت بری طرح سے پیٹا تھا اطلاع ملنے پر صدر ناری نکیتن فانڈیشن صفیہ ماہی اور جنرل سیکریٹری ناری نکیتن فانڈیشن محمد حیدر نے فلکنما پولیس سٹیشن کو جا کر وہاں کے ذمہ داران کے ساتھ اس معصوم لڑکی کے گھر کو جا کر اس لڑکی کو صحیح مقام تک پہنچایا آئیے سنتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں صفیہ ماہی کچھ دن اٹا پلی بمبو کے کارخانی کے پاس سے ایک انفر میں ایک اطلاع ملی تھی ایک معصوم بچی جس کا نام تنویر ہے اس کی عمر سات سال ہے وہ بچی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا جیسے کہ اس کے جسم پہ کچھ گرم چورکوں کے نشان تھے اور اس کے بدن پہ بیلٹ کے نشان تھے اور وائروں سے مارا گیا تھا اس کو کرنٹ کے وائر سے مارا گیا تھا ہاتھ پورے جلا دیئے تھے وہاں کے کچھ لوگ انفرمیشن دینے کے وجہ سے ہم لوگ جا کے ویڈیوز بھی ہمارا پاس وہ لوگ ویڈیوز بھی بھی بھیجے یہ دیکھنے کے بعد ہم لوگ رونٹے کھڑے ہو گئے کہ ایسے بھی انسان ہیں جو جانور سے بتر سلخ یہ معصوم بچی کے ساتھ کرے یہ دیکھ کے ہم لوگ وہاں کے پی ایس فلکنوما پی ایس اے سی پی جھانگیر صاحب کی نالج میں یہ بات رکھتے ہی انہوں کی ٹیم کو ہمارے ساتھ اٹھا پلی یہ بمبو کے کارخانے کے پاس بھیجے وہاں جا کر دیکھا کہ بچی بہت زیادہ دری ہوئی تھی اس کے جسم پر ماروں کے نشان تھے اس کے ہاتھوں پہ چورکے کے نشان تھے جیسے کہ تیل گرم کر کے بچی کے جسم پہ ڈالا گیا تو ایسے لوگوں کو سخت خانون سے کامیشنر صاحب سے حکومت سے گزارش کر رہے ہیں ایسے لوگوں پہ سخت سے سخت کاروائی کریے کیونکہ یہ اتیلہ ہم تک پہنچی کئی ایسے گھر میں ظلم ہو رہا کئی ایسے جگہوں پہ ظلم ہو رہے اور یہ چیز بہار نہیں پہنچ سکری کچھ لوگ ڈر کے انفرمیشن بہار نہیں دے رہے یا کوئی بہار پہنچنے سکری تو جو بھی ہم کو دیکھ رہے ان سے یہ ریکفیسٹ کر رہے ہیں ایسا کہیں بھی آپ کو دیکھیں تو آپ 100 کو کال کریے 100 کو کال کرے بعد آپ کا نہ تو نام بہار آتا نہ آپ کے انفرمیشن یہ گپت رہتا آپ یہ اگر کر کے کسی ایک ہی جان بچا سکتے اللہ حافظ